خود کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن آج جو ہمارے عمل ہیں آج جس طرح ہمارا طرز عمل ہے زندگی گزارنے کا کیا ہم کل اسی طرز عمل کے ساتھ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے کیا ہم ان کو فیس کرسکیں گے کیا ہم ان کو یہ بات کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے تھے خالد بن ولید، علی بن عبی طالب تارک بن زیاد، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی لیکن ہم نے آج ٹی وی ایکٹر، ایکٹریسز ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جن کی ریالٹی ہمارے سے کسو دور ہے وہ صرف ہمارے سامنے اتنا بہتر بن کے آتے جتنا وہ بہتر ہمیں دکھانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو شخصیات گزری ہیں جن کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے تھا وہ شخصیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے وہ لوگ کس طرح اپنی زندگیاں گزارتے تھے کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی ہم ان کو دیکھتے ہیں، انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں سب کچھ سمجھ آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے لیکن جن کو آج ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم ان کی نیجی زندگی، ان کی پرسنل لائف کو جانتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جانتے ہیں ہم ان کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکٹر ہے، یہ ایک سنگر ہے، یہ ایک موڈل ہے لیکن ہم ان کی پرسنل لائف کو بالکل نہیں جانتے ہیں ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اے ٹو زیڈ ہم لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریلوں معاملات کس طرح سنبھالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کس طرح تھے لیکن ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو چنا جن کی زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اتنا کہ یہ ایک سپورٹسمن ہے یہ ایک ایک ایکٹر ہے یہ ایک سنگر ہے یہ ایک موڈل ہے یہاں پہ آ کر ہم غلطی ہارے ہیں یہاں پہ آ کر ہم اپنے آپ کو انتہائی پیچھے چھوڑے ہیں جبکہ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہونے چاہیے تھے جبکہ آئیڈیل ہمارے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے محمد بن قاسم سترہ سال کے تھے جب انہوں نے آ کر ہندوستان میں برے سگیر میں اسلام کا جھنڈا گاڑا اور ہماری سترہ سال کے عمر کس کام میں گزرتی ہے پب جی کھیلتے ہوئے ہماری جوانیاں کن کاموں میں گزرتی ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ہمارے جو سوشل نیٹورک ہے ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں آج ہم جن رشتوں کے بارے میں قرآن اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بے شمار جگہ پر ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ قرابتداریاں ملائیں رشتداریاں ملائیں ہم نے ان کے خلاف ایٹیٹیوڈ سٹیٹس لگانے شروع کر دیئے اور جن دوستوں کے مطالق کوئی ہے ہی نہیں چند ایک روایات ہوں گی اور وہ بھی بڑی کوئی فضیلت والی نہیں کوئی ایک آدھ روایت ہوگی فضیلت والی اور ان یاری دوستیوں کو ہم نے سب سے مقدم کیا ہوا ہے اور جن رشتداریت کے مطالق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی عمر لمبی ہو اس کے مال میں برکت ہو اسے چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے اور ہم نے ان سلح رحمی کو پیچھے ترک کر دیا چھوڑ دیا ان کے خلاف ایٹیٹیوٹ سٹیٹس لگا لگا کر ہم نے ان کے لئے اپنے دل میں نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں